بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا میں نا کہہ نہیں سکا امام فرماتے ہیں عورت کی فطرت کے لئے اچھا ہے کہ وہ شرمیلی ہو مرد اگر شرمیلہ ہو جائے دو ٹکے کرے جائے گا کہ تجھے شرم نہیں کھانے تجھے اپنے فیصلے ڈٹکے کرنے آئے عقل کے مطابق فہم کے مطابق شعور کے مطابق اب یہ شادی کے معاملے میں کوئی چیز پسند نہیں نا نہیں کہہ سکتا شیطان اسے کہیں پہ لے جاتا ہے شیطان کو بھی نا نہیں کہہ سکتا آفیسر رشوت مانگتا ہے اسے بھی نا نہیں کہہ سکتا ہاں لیکن خدا کو یہ نا بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے اللہ کا مسئلہ ہو دین کا مسئلہ ہو امام زبانہ کا مسئلہ ہو یہ بڑی ایزی سے نا کہہ لیتا ہے لیکن کہتے ہیں مولانا میں دنیا کو نا نہیں کہہ سکتا مسئلہ یہ ہے کیونکہ تمہارا دماغ کمزور ہے دنیا کی سب سے بڑی بیماری جو آج کی دنیا میں جو سائیکلوجسٹ نے اور سائیکٹریسٹ نے نکالی ہے انوکھی بیماری ہے جس میں کہا کہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے جس بیماری کا نام ہے بے وقوفی کیا نام ہے بے وقوفی اکثر ہم میں سے لوگ بے وقوف ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم بے وقوف ہیں بے وقوفی کا ترجمہ کیا ہے بے وقوف یعنی وہ انسان جس میں وقف نہ ہو قرآن کی بعض آیتیں آپ پڑھتے ہیں بھئی یہاں پہ وقف کرنا ہے مطلب یہاں پہ رکنا ہے جس انسان کے وجود میں رکنا نہ ہو یعنی غصہ آتا ہے تو بندہ رکتا نہیں ہے کبھی گلاس توڑتا ہے کبھی بیوی وہ تھپڑ مار دیتا ہے بیٹا بھی اس سے ڈرتا ہے جب بابا کو غصہ آتا ہے اب یہ رکتا نہیں ہے اسے روکے تو کون روکے اس میں وقوف نہیں ہے اور احلوبایت کی زندگی تجھے کیا سکاتی ہے چہرے پہ لاب دہن پھیک دیا اور علی نے وقوف کر کے بتایا کہ میں بے وقوفوں کا امام نہیں ہوں کہ مولانا غصہ آجاتا ہے گالی نکل جاتی ہے تو کیسا علی کا ماننے والے تمہارا دماغ اتنا کمزور ہے تمہارا وقوف تمہاری زبان پہ نہیں ہے کیسا مسلمان پھر حیوان پھر انسان میں حیوان لڑتا ہے تو لٹ جاتا ہے حیوان کو کون روکے گا اسے جہاں غصہ آیا لڑ جاتا ہے جہاں بوک لگی کھا لیتا ہے جہاں پہ شاوت پڑی وہاں پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ نیند آئی یہ نہیں دیکھتا یہ سونے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں دیکھتا اپنی زمینے پر آئی زمین ہے تو انسان ہی وقوف کی وجہ سے ہے تمہارے وجود میں قوت ارادہ دی تاکہ تو سوچ سمجھ کے فونکے اپنے قدم اٹھائے تب ہی فرمایا جو علی کے دشمندے کیا کھاتے نہیں دے کیا پیتے نہیں دے کیا اولاد نہیں لیکن خدا نے کیوں کہا یہ حیبان ہے کیونکہ وقوف نہیں تھا اپنی شہوتوں پر خواہشوں پر تمناوں پر وقوف نہیں تھا فرمایا تمناوں کی چادر کو اتنا پھیلاؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے اگر ضرورت سے زیادہ پھیلاؤ گے یہ زندگی تجھے شمر بنا دے گی یہ زندگی تجھے ابن ساد بنا دے گی یہ زندگی تجھے معاویہ بنا دے گی مخالف علی میں چلے جاؤ گے مخالفت معصوم معیار مخالفت معصوم اور معیار اطاعت معصوم ہے یہ کیسا معیار ہے اگر اس نے مخالفت معصوم کیا تو اس پر لانت ہے اور میں مخالفت معصوم کروں تو مجھ پر لانت نہیں یزید شراب پیئے تو اس پر لانت آئے لیکن اپنا شراب پیئے تو اس پر لانت نہیں ہے وہ زنا کرے تو وہ لانتی ہے لیکن میرا کوئی اپنا زنا کرے تو اس پر لانت نہیں ہے احلوبائیت رشتہ داریہ نبھانے نہیں آئے دینِ خدا کو نکھارنے کے لیے آئے ہیں یہ ایک میدان ہے بتاؤ کون ہے مردِ میدان بتاؤ کون ہے جس کا will power مضبوط ہے اور جس کا ارادہ مضبوط ہے کہ سب سے بڑی بیماری ہے بےوقوفی کی بیماری جس بندے میں وقوف نہیں ہے نہ غصے پر کنٹرول ہے نہ شہوت پر کنٹرول ہے نہ آنکھوں پر کنٹرول ہے نہ فطرت کے تقاضوں پر کنٹرول ہے اگر کنٹرول نہیں تو ولایت نام ہے کنٹرول کا خلاصے ولایتی ہے کہ ولایت بندے کو کنٹرول دینا سکاتی ہے کیا تم نے علی کی ولایت کو اپنے وجود پر اپلائی کیا کل کی مجلس میں اگر مجھے رخت ملا تمہیں سیدہ زہنب کی آٹھ خصوصیات بتاؤں گا کہ سب سے بڑی خصوصیت بی بی کی ولایت پذیری تھی ایکسپٹنس آف ولایت کہ تم نے ولایت کو اپنے وجود پر کتنا اپلائی کیا جتنا ولایت کو اپلائی کروگے اتنا تمہارے وجود میں ولایت کا نور ہوگا کیوں فرمایا یہ ولایت اللہ ولایت کا سوال کرے گا نماز کا سوال نہیں کرے گا روزے کا سوال نہیں کرے گا ولایت علی کا سوال کرے گا حلبیت کی ولایت کا سوال کرے گا یہ وہ ولایت نہیں جو تم لفظوں میں ادا کرتے ہو یہ ولایت وہ ہے جس سے تمہارا وجود علی کی ولایت کا اعلان کرے ایک آیت بھی نہیں کہ خدا کہے کہ نماز پڑھو ہر آیت میں کہاقیم صلی اللہ نماز کو قائم کرو قیام صلی اللہ علیہ وسلم قیام مطلب ہر میدان میں ہر گھڑی میں ہر مضیبت میں بندہ اس نماز کو قائم کر کے دکھائے تو تو یہ اسے نہیں آئے تو سب سے بڑی بیماری بے وقوفی کی بیماری بندے کے پاس وقوف نہ ہو